اسلام علیکم گائیز تو میں آپ لوگوں کو کچھ نسکے بتانے داری ہوں جو آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بس ایک روزانہ ٹاماتر کے ٹکڑے کو چہرے پر پانچ منٹ تک ملنے سے اس پر تھوڑا سا شہر ڈال کر ملائیں یا پیمپلز ایکنیر ڈارک اسپورٹس اور آئلی سکین کو ساف کرنے میں مدد کرتا ہے تو یہ آپ ضرور ایک بار کر کے دیکھیں ایک بار ٹرائے کریں اس سے کافی میں نے مجھے لگا ہے تو اس لئے میں نے بہت سو سمجھ کے یہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں پھر اس کے بعد بڑھانے کے گھرے لپ آئے فیشل اسٹری مکس چہرے کو اسٹریم دینا ایک پرانا طریقہ ہے جس سے اسکین کی گندگی پور سے نکل جاتی ہے اور چہرے پر گلو آ جاتا ہے اپنے چہرے کو گرم پانی کی بھاپ کم سے کم پانچ سے سات منٹ تک اوش دیں ملتانی مٹی کا پیک آپ کی سکین اویلی ہے تو اسے ملتانی مٹی کا پیک لگائیں اس سے آپ کے چہرے پر گلو آئے گا اور ایک سے دیڑ چمچ ملتانی مٹی ایک چمچ ٹماٹر کا رس ملا کر اسے پیک کو چہرے پر پندرہ سے بیس منٹ لگا کر رکھنے کے بعد ہلکے گرم پانی سے دھو لیں اس ویڈیو کو دیوالے پر گلو لانے کے لیے اپنائیں ایک بار ضرور ٹرائے کریں یہ سب چیزیں گھریلو ہیں پالر زانے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انار کو صبح کھانا چاہیے صبح کھانے سے سریر میں انرجی بنی رہتی ہے کیلہ دوپہر کے لنچ کے بعد کیلہ کھانے سے سریر کو ہمیسہ فائدہ پہنچاتا ہے سنترہ دوپہر قریب چار بزے کے بعد سنترہ کھانا سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو یہ چیزیں میری اپنائیں ہوئی ہیں تو آپ لوگ اسے فالو کریں بہت ہی زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے فل ضرور کھائیں اور یہ اس ٹائم اگر کھاتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ویک میں صرف تین دن تین دن بھی آپ دودھ میں دو ٹکڑے ڈال کر چینی دو لانگ دو الائچی اور آدھا چمچ حلدی پاؤڈر کو اُبال کر پیتے ہیں تو پورے سریر کا درد ٹھیک ہوگا اور پورے سریر کی تو اچھا سندر اور صاف دکھنے لگی گی آپ یہ ضرور کریں انشاءاللہ سب اچھا ہوگا اور ٹھیک ہوگا ایک بار اپنائیں نہ ہی آپ کو ڈاکٹر کے ہاں جانے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو پالر جانے کی ضرورت پڑے گی ایسی ہی آپ کے فیس پہ گلو آ جائے گا اگر یہ طریقہ اپناتے ہیں تو لائک کریں کمنٹس کریں میں نیکس شوڈیو میں ملتی ہوں